نمشکار میں ہوں راہل شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بڑی خبر اور بڑی خبر کی شروعات اس وقت ہم کر رہے ہیں جی ہاں سب سے بڑی خبر سے اور سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ ہے جایا بچن کو لے کر دراصل اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ راج سبھا جو سانسد ہیں جایا بچن انہوں نے جگدیب دھنکڑ جو راج سبھا کی سبھاپتی ان پر گمبیر آروپ لگا دیے دراصل ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے راج سبھا میں امیتاب بچن کے نام کو لے کر جگدیب دھنکڑ اور جایا بچن کی بیچ میں واد ویواد دیکھنے کو مل رہا تھا ہسی مزاک بھی ہو رہا تھا لیکن یہ ہسی مزاک کب ایک بہت بڑا طول پکڑ لیا اور جایا بچن نے یہ کہہ دیا کہ سبھا پتی جگدیب دھنکڑ آپ سیٹ پر بیٹھنے کے لائک نہیں ہے آپ سبھا پتی بننے کے لائک نہیں ہے چٹھی بھی لکھی ہے جایا بچن نے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سمحال ہی نہیں پاتے ہیں سدن کو اس پر جگدیب دھنکڑ بھڑک بھی گئے ہیں جگدیب دھنکڑ نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ جایا بچن کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے دراصل اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ جایا بچن نے ہی شروعات کی تھی جایا امیتاب بچن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدہ کافی سمیسے چل رہا تھا امیتاب بچن کے نام کو لے کر لیکن کہیں نہ کہیں جایا بچن بھڑک جاتی ہیں اور بھڑکتی ہیں تو سبھا پتی بھی بھڑک جاتے ہیں ان پر اور دونوں کے بیچ میں گرمہ گرمی کا ماحول ہو جاتا ہے اور ایسے میں یہ چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں جو حالات دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ ظاہر طور پر بتا رہے ہیں وہ یہ صاف طور پر دکھا رہے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں جگدیب دھنکڑ جو ہے انہیں سبھا پتی کے پت سے ہٹا دیا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے جایا بچن نے سیدھے سیدھے طور پر کہا کہ انہوں نے میرے پر چلایا ہے چلا کے بات کی ہے صدن میں مجھے اپمان کیا ہے یہ برداش نہیں ہوگا ویپک جو ہے وہ جگدیب دھنکڑ کے خلاف مورچہ کھول کر بیٹھیں تو ستہ پک شگدیب دھنکڑ کا سمرتن کر رہے ہیں آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جات دیجے نمشکار